نمزکار شان کے ساتھ بجنے کو ہیں دیش کے سب سے لوگ پریہ سب سے وشوہ سنیہ اور نمبر ون شو شنکھرات بھی آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ چترہ درپاتھی افغانستان میں پھر وہی تالیبان آیا ہے جیہاں وہی تالیبان جس کے ظلم کا خوف افغانستان کے لوگوں کے ذہن میں ہے وہی تالیبان جو ذرا سی بات پر لوگوں کا خون بہانے سے باج نہیں آتا کیونکہ وعدے تو بڑے بڑے کیے گئے تھے دعویٰ بھی سب کو حق دینے کا تھا تو لوگ اسے دیکھ کر سہم گئے ہیں کیونکہ تالیبان کی سرکار میں دنیا کے موسٹ وانٹیڈ آتنگ کی شیرش پدوں پر ہیں منتیوں کی فہرس میں ایک بھی محلہ نہیں ہے سرکار بننے کے ساتھ سڑکوں پر محلاؤں پر چابک چلنے شروع ہو گئے ہیں ایسے حالات کے بیچ بھی ہندوستان کے کچھ نہیں تھا تالیبان سے انصاف والی سرکار کی امید پالی بیٹھے ہیں جب کیبنیٹ میں آتنگ کی ہوں گے تو سڑکوں پر ایسے ہی گولیوں کی آوازیں آم ہوں گے جب پاکستان دوست ہوگا تو ویرودھیوں کو ایسے ہی کچھلا جائے گا محلاؤں پر اتیачار ہوگا دہشتگردی ہوگی آتنگ ہوگا یہ تالیبان میں سرکار کے گٹھن کے بعد کا فیلر ہے جہاں سڑک پر محلاؤں کو اکیلا چلنا منا ہے ورنہ چابک سے مارا جاتا ہے محلاؤں ایسے ویرود کرتی ہیں تو گولیاں چلائی جاتی ہیں یہ تالیبانی سرکار ہے جس کے رگوں میں اتیачار ہے دہشتگردی ہے یہ تالیبانی سرکار ہے جسے بندوق چلانے کے سوا کچھ نہیں آتا تالیبان کی کیابنٹ کا اعلان ہوا تو تیہتیس منتریوں میں ایک بھی محلہ کو جگہ نہیں ملی جب پابندیوں کے خلاف محلائیں سڑک پر اتری تو ان کی آواز بندوق کی نوک پر دھبانے کا کام شروع ہوا ایک کے بعد ایک فرمان جاری ہونے لگے تالیبانی سرکار نے صاف کہہ دیا کہ محلاؤں کے لیے کھیل کود ضروری نہیں ہے یعنی بیس سال تک افغانی لڑکیوں نے جہاں فوٹبال سے لے کر کرکٹ تک میں حصہ داری نبھائی انہیں تالیبان نے گھر پر بیٹھنے کا فرمان جاری کر دیا ہے تالیبان کے سانسکرتک آیوک کے اپرمک احمد اللہ واسک نے کہا ہے کہ کھیل کود محلاؤں کے لیے ضروری نہیں کیونکہ ان کا شریر میڈیا کے سامنے بے پردہ ہو جاتا ہے تالیبان نے جن تیتیس رتنوں کو اپنی کیابنٹ میں جگہ دی ہے ان میں سے ایک وہاں کے شکشہ منتری عبدالبکی حککانی ہے شکشہ منتری بنتے ہی بکی نے یہ فرمایا کہ آج کی تاریخ میں پی اچڈی یا ماسٹر ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں تالیبان کی کیابنٹ میں جگہ مل جاتی ہے تو پھر بڑی بڑی ڈگریوں کا کیا کرنا یہ وحیث شکشہ منتری ہیں جنہوں نے لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ پردہ ڈالنے والا فرمان جاری کیا تھا جس کی تصویریں افغانستان سے سامنے آئیں تھی لیکن امید پر دنیا قائم ہے ایسی ہی ایک امید جمہو کشمیر کے پورو مکھی منتری فاروق عبداللہ نے پال رکھی ہے جو بھروسہ جتا رہے ہیں کہ تالیبان صدر جائے گا جو بھروسہ دلا رہے ہیں کہ تالیبان اب پہلے جیسا نہیں رہے گا ایسا ہی ایک بھروسہ محبوبہ مفتی نے بھی جتا ہے لیکن افغانستان ایک الگ ملک ہے اور انہیں اب اس ملک کو سنبھالنا جو وہاں پہ آئے ہیں میں یہ امید کروں گا کہ وہ انصاف ہر ایک سے کریں گے اور ایک اچھی حکومت چلائیں گے جس میں وہ انسانی حقوق کو مدنظر رکھیں گے اور اسلامی اصول پہ چلائیں گے میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ انہیں کوشش کرنی چاہیے ہر ملک کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلق پیدا کرنے تھی ٹھیک ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ تالیبان ایک حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے اور ان کو چاہیے کہ جو پہلی باری میں ان کی جو امیج بنی ہے وہ بہت ہی انسانوں کے خلاف تھی ہیمنٹیرین اینٹ رائٹس کے خلاف تھی اور اب کی بار اگر وہ آئے ہیں اور حکومت کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں تو انہوں نے واقعی جو اسلامی جو شریعہ جو کہتا ہے اصلی یہ نہیں جو وہ کہتے ہیں جو ہمارے قرآن شریف میں ہے جس کے عورتوں کی حقوق ہیں عورتوں کے رائٹس ہیں بچوں کے رائٹس ہیں بھوروں کے رائٹس ہیں تو اگر وہ واقعی اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ دنیا کے لیے ایک نسال بن سکتے ہیں تالیبان کے سمرتن میں آ رہے بیانوں کو لے کر بی جے پی اب حملہ ور ہو گئی آپ کو فرک دیوز سے پوچھنا چاہوں گا کہ تالیبانی سرکار کے کونسی مادل کی وہ بات کر رہے ہیں کیا وہ سرکار جو انہوں نے 20 سال پہلے دی تھی یہاں پر وہاں پر ہندو اور سکھوں کو مار بھگایا یہاں سے وہاں کی محلاؤں کو پر تاریت کیا اور ورودیوں کو اسمات کیا تالیبان کتنی بھی شانتی کی بات کرے لیکن کیبنیٹ میں بیٹھے آتنکیوں پر بھروسہ کیسے کیا جائے جو سڑکوں پر گولیاں برساتے ہیں محلاؤں پر اتیاجار کرتے ہیں ہر تصویر ان کے دعووں کی پول کھولتی ہے ہر تصویر ان کے وعدوں سے پردہ ہٹاتی ہے شینگر سے اشرف آنی دلی سے گیتہ موہن اور گورو ساوند کے ساتھ آج تک بیورو